شب برات موت کا فرشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شبان کی پندرمی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی آسمان کی طرف نازول فرماتا ہے اور چار لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے وہ چار لوگ کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات شبان المعظم کی پندرمی رات کو شب برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے نجات کی رات اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے عمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو شبان کی پندرمی رات کو اس لیے کہ بالجکین یہ رات مبارک رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں ہے کوئی محتاج کہ اسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو اسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شبان کی پندرمی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ نصف شبان کی رات سرج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور چار لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے ان چار لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرق ہو یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں گہر اللہ کو شریک کرتا ہو دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینا رکھتا ہو تیسرے وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ایسا ہرگز نہیں ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارہ بھی ممکن بنا دے گی پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور سرور کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شبان کی شب ہے یہ رات ہزار راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلم کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزک سے ازاد فرماتا ہے سوائے چھے لوگوں کے پہلا شراب کا عادی دوسرا والدین کا نافرمان تیسرا زنا کرنے والا چوتھا قطع تعلق کرنے والا پانچوان فتنہ باس اور چٹا چوگل کھور ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھومپڑی پر پڑی آپ روک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے این اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا میں اسے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں ارز کیا جی ہاں ضرور چنانچہ اس جھومپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں اصح لیے باہر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرصے سے اس جھومپڑی میں عبادت کر رہے ہیں بزرگ نے جواب دیا چار سو بر سے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگ الہی میں ارز کی اللہ تیرے اس موجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں میرے محبوب نبی کے امتی کا شبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں دو نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی چار سو برس کی عبادت سے افضل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں اس رات میں ایسا کیا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو بشرت یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو سود کھوڑ نہ ہو زانی نہ ہو شراب کا آدھی نہ ہو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں ماہ شبان کی پندرمی شب کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس عمر کی اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے اور اس پندرمی رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو رزق چاہتا ہو مسئیبت کا مارا ہو دعا کرے تو میں اس کی مسئیبت کو دور کر دوں گا اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندرمی کا روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر مشرق کینا رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ بھکی کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزک سے ازاد کرتا ہے پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی ازادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تک فیف کی صورت فاتح اور ایک چھوٹی سی آیت پڑی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی صورت پڑی پھر آپ سجدے میں چلے گئے یہ سجدہ صبح تک جاری رہا میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالی نے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روم مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ کے طلبوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی میں تیرے عذاب تیرے افو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں تیرے کہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں تیری ذات بزرگ و برتر ہے میں تیری شان شان سنا بیان نہیں کر سکتا تو آپ ہی اپنی سنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا صبح کو میں نے ارز کیا کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا حضور نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے میں نے ارز کیا جی ہاں آپ نے فرمایا خود بھی جاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو کیوں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے دیکھا ایک شخص راستے پہ رضائی اوڑ کے سو رہا تھا بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی آج پندرہ شبان ہے بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا یہ رات بداری کی رات ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف اور وہ فرشتے حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لئے پشتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے عمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائل اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا کہ دیکھ آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے آپ نے اللہ کی عبادت کر کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسے اور اتنی دھرکنے موجود ہیں اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لئے مجھ سے محلت مانگے تو اس کی زندگی صیبت کو ختم کر دینا اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور بزرگان دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البکی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو عجور سواب کا وائس ہے لیکن پھول پتگا چادت چڑھاوے اور چراغن کا احتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے نمبر دو اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اذکار کے احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر منقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں نمبر تین دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیس تیرہ چودہ پندرہ کے روزو کا احتمام فرماتے تھے لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب عجر سواب ہوگا باقی اسرات میں پتاخے بجانا آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے بہرحال اسرات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور صلف سالحین نے اسرات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمیں شب برات کی رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے شکریہ